اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ ہم الشیفان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرق صدری و اسمیل الامری وعلوم بتم من لسانی قول قول اللہم شلی علی محمد و آل محمد و عجیل فردہ السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع درس احکام و وسائل عبادات درس نمبر تین ہے آج ہم مختزر کے احکام پڑھیں گے اور مید کے احکام پڑھیں گے انشاءاللہ روسل مسیح مید کے بارے میں جانیں گے تو درس کا آغاز کرتے ہیں محتزر کے احکام محتزر وہ یعنی جس کی جان نکلنے والی ہو اور جانکنی کا اس کا عالم ہو اسے محتزر کہتے ہیں جو حالت احتزار میں ہو مسئلہ نمبر سکس وائف سکس جو شیعہ اسناعشری محتزر یعنی جانکنی کے عالم میں ہو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا چھوٹا اس کو قبلے کی طرف کرنا ہر مسلمان پر احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے یعنی بصورت امکان احتیاط کی بنا پر اس کو اس طرح پشتکے والے ٹانا چاہیے کہ اس کے پیر کے تلوے قبلے کی طرف ہو جنانچہ جانتا ہو کہ خود محتزر راضی ہے اس لیے پتہ ہو کہ جو محتزر ہیں یعنی جو حالت حتیظار میں ہیں وہ اس عمل سے راضی ہے اور محتزر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو قاسر ہیں مثلا نابالغ بچہ دیوانا نہ ہو تو اس کام کے لیے ولی سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے محتزر کو اس طریقے سے لٹا سکتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اس کا پیر قبلے کی جانی ہوگا اس کے علاوہ دوسری صورت میں ولی سے اجازت لینا حتیات کی بینا پر لازمی آنی اور باقی جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ بچہ ہو دیوانا ہو تو اس کے لیے ہے کہ پھر ولی سے اجازت لے مسئلہ نمبر سکس ففٹی سیون احتزار کی حالت میں خود محتزر پر قبلے کی طرف رخ کرنا واجب نہیں ہے اگرچہ حتیات مستحب یہ ہے کہ بسورت مکان محتزر اپنے کو قبلے کی طرف کرے کہ خود محتزر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف کرے لیکن مستحب ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ خود کو اپنے آپ کو قبلے کی طرف کریں مسئلہ نمبر سکس ففٹی ایٹ بہتر ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو میت کو اس طرح جو مسئلہ نمبر سکس ففٹی سکس میں ذکر ہوا ہے قبلے کی طرف لٹائیں اور غسل کے مکمل ہونے کے بعد بہتر ہے کہ اس کو اس طرح لٹائیں جس طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں یعنی کہ جیسا اوپر کے مسئلے میں ہے کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے تب تک اسے اسی طریقے سے لٹائیں کہ جیسے اس کا قبلے کی جانب ہو اور جب اس کا غسل ہو جائے مکمل تو اسے اس طرح لٹانا جیسے کی نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں مسئلہ نمبر سکس ففٹی نائن مستحب ہے کہ شہادتیں بارہ اماموں کا اقرار اور دوسرے عقائد قبو کے ساتھ محتضر کے سامنے جو جاکنی کے عالم میں ہیں اس طرح تلقین کرے کہ سمجھ لے اور مستحب ہے کہ ان چیزوں کی مرتے وقت تک تقرار کرے اور دعا عدیلہ کا پڑھنا بھی مستحب ہے کہ ایک محتضر کے پاس بیٹھ کر جو جاکنی کے عالم میں ہو اس کے پاس بیٹھ کی شہادتیں پڑھنا چاہیے اور بارہ اماموں کے نام کا اقرار اور دوسرے عقائد کا بھی اس کے سامنے ذکر کرنا چاہیے اور تاکہ وہ سمجھ لے اور مستحب ہے کہ ان چیزوں کو مرتے وقت تک تقرار کرے اور دعا عدیلہ کا پڑھنا بھی مناسب ہے مسئلہ نمبر سکس سکس ٹی ون محتضر کی آسانی کے لیے اس کے سرحانے سورہ مبارکہ یاسین اور سورہ ساب پات سورہ احزاب اور آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی چونویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھنا مستحب ہے بلکہ قرآن مجید جتنا ممکن ہو پڑھیں مسئلہ نمبر سکس سکس ٹی ٹو مستحب ہے کہ جان سختی سے نکل رہی ہو جس کی جان ان کے مستحب ہے جس کی جان سختی سے نکل رہی ہو مگر اگر میت کو عذیت نہ ہو تو جہاں وہ نماز پڑھتا اسے وہاں لے جائے کیونکہ جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے وہاں پہ لٹانے سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی مسئلہ نمبر سکس سکس ٹی ٹری محتضر کو تنہا چھوڑنا اسے اکیلے چھوڑنا کہ ایک شخص جانکنی کے عالم میں حالت احتزار میں ہے اسے اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے شکم پر سنگین چیز کا رکھنا کہ کسی وزنی چیز کو اس کے اوپر اس کے پیٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے اور مجنیب اور حائز یعنی جو حالت جنابت میں ہو اور وہ عورت جو حالت حیز میں ہو وہ اس کا محتضر کے پاس رہنا اور اسی طرح بہت زیادہ گفتگو کرنا کہ وہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کریں گریہ کرنا اور صرف عورتوں کو اس کی نزدیک چھوڑنا مکروح قرار دیا گیا ہے کہ اگر محتضر کے پاس انسان بیٹھے تو ذکر خدا کرے اور شہادت پڑھے اس کے علاوہ سورہ وغیرہ پڑھے کہ جس سے اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو اور اس وقت ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے اپنے گفتگو پہ انسان قابو رکھے اور صرف عورتوں کا محتضر کے پاس صرف اور صرف عورتوں کا ہونا بھی مکروح قرار دیا گیا ہے کہ وہ مکروح ہے اور اس کے علاوہ حائز اور مجنب یعنی جو حالت جنابت یا حالت حیز میں ہیں ان کا بھی وہاں پہ ہونا اس کے لئے بھی تاقیب کی گئی ہے کہ محتضر کے پاس یہ جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں انسان کو اسے پرحیز کرنا چاہیے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ گریہ کرنا اس کے لئے بھی بہت زیادہ گریہ کرنا صرف عورتوں اس کے نزدیک چھوڑنا یہ سب چیزیں مکروح قرار دی گئی ہیں میت کے احکام غسل مسے میت مسئلہ نمبر 643 اگر کوئی شخص مردہ انسان کے بدن کو مس کرے یعنی اپنے بدن کے کسی حصے کو اس تک پہنچ آئے تو دو شرط کے ساتھ غسل مسے میت کرنا ضروری ہے کہ اگر میت کو انسان تچ کرتا ہے غسل سے پہلے تو اس کو غسل مسے میت کرنا واجب ہو جائے گا تو بتا رہے ہیں کہ اس کے جو شرائط ہیں جب میت کا پورا بدن سرد ہو گیا ہو کیونکہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کے کچھ دیر تک بدن گرم ہوتا ہے اس کے بعد وہ پورا سرد پڑ جاتا ہے تو جب تک بدن گرم ہے اگر ٹچ کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بدن سرد ہونے کے بعد اگر ٹچ کرتا ہے انسان تو اس پہ غسل مسے میت واجب ہو جائے گا میت کو غسل نہ دیا گیا ہو یا ابھی غسل مکمل نہ چھوٹا ہو یا بڑا یہاں تک کہ ساقیت ہونے والا بچہ جس میں روح آ گئی ہے وہ بھی شامل ہے چاہے نیم میں مس کرے یا بیداری میں مس کرے اختیار سے مس کرے یا وغیر اختیار کے یہاں تک کہ اگر اس کا ناخوم یا دانت میت کے ناخوم یا دانت یا ہڈی جو بدن سے جودہ نہ ہوئی ہو اس تک پہنچ جائے تو غسل ضروری ہے اور بال کے بارے میں جو حکم ہے وہ آئندہ مسئل میں آئے گا مسئلہ نمبر 644 اگر اپنے بال کو میت کے بدن سے یا اپنے بدن کو میت کے بال سے یا اپنے بال کو میت کے بال سے مس کر تو غسل مسئل میت واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر 645 جس مردے کا بدن سرد نہ ہوا ہو اس کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک اس کا بدن گرم ہے اگر رچ کر دیا چھول لیا مس کر لیا تو غسل مسئل واجب نہیں ہوتا اگر اس جگہ کو مس کر جو سرد ہو چکا ہو لیکن اگر ہاتھ یا بدن کے دوسرے آزہ سرائیت کرنے والی تری یا رتوبت کے ساتھ یعنی گیلہ بن ہے اس میں میت کے بدن سے جس کو غسل نہ دیا گیا ہو یا اس کا غسل مکمل نہ ہو ہو ملاقات کرے تو وہ نجیس ہو جائے گا مسئلہ نمبر 646 اگر انسان ایسی میت کو مس کرے جس کا تین غسل مکمل ہو چکا ہو تو اس پر غسل واجی نہیں ہو گا لیکن اگر تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی حصے کو مس کرے کہ ابھی تیسرا غسل اس کا پورا نہیں ہو گا ہے اگر اس حصے کا تیسرا غسل مکمل ہو چکا ہو پھر بھی غسل مس میت کرنا ضروری ہو گا تیسرا غسل شروع کیا ہے مس سرور گردن ہوئی ہے یا صرف بائیں طرف دائیں طرف سرور گردن اور دائیں طرف دھویا ہے بائیں طرف دھونا باپ مسلہ نمبر 647 اگر کوئی شخص مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا لیکن اگر ہاتھ یا بدن کے دوسرے آزاز سرائیت کرنے والی رتوبت یا طریقے ساتھ ایسے مردہ حیوان کے بدن سے جس کا مردار نجیس شمار ہوتا ہے ملاقات کرے تو نجیس ہوگا لیکن غسل مسلمی اس بنا جیس اس مسئل نمبر 648 اگر ایسا بچہ جس میں روح آ چکی مردہ پیدا ہو اور نکلتے وقت اس کا بدن تھنڈا ہو چکا ہو اور ماں کے بدن کے ظاہری یا باطنی یعنی باہر یا اندر انہی حصے سے ملاقات کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی ماں کو غسل مسئل میت کرنا چاہیے بچے کی ولادت مردہ پیدا ہو رہا ہے مر چکا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ظاہری اور باطنی حصوں سے روٹ چھو رہا ہے تو ماں کو غسل مسئل میت کرنا چاہیے اور ماں کے بدن کے ظاہری یا باطنی حصے کو مس کرے اگر نکلتے وقت ماں کا بدن سرد ہو گیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد ایسے بچے پر غسل مسئل میت کرنا لازم ہے واجب مسئلہ نمبر 650 اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانہ آقل ہونے کے بعد یعنی جب اس کے پاس آقل آ جائے یا بچہ جب بالغ ہونے کے بعد غسل مسئل میت کر لے اور اگر نابالغ بچہ ممیز ہو یعنی اسے اچھے برے کی تمیز ہے ابھی وہ سنی بلوک کو نہیں پہنچا ہے لیکن ذہنی طور سے وہ ایک تمیز دار بچہ ہے ممیز ہے اور غسل مسئل میت کرے تو اس کا غسل صحیح ہے ادروائز بچے کے یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے تو جب اسے بلوک کو پہنچے تو وہ مسئل میت کرے اور اگر کوئی دیوانہ ہے مجنون ہے تو جب اس کی عقل واپس آجائے تو وہ غسل مسئل کرے لیکن بچہ وہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اچھے برے کی تمیز ہے وہ غسل کر سکتا ہے اور اگر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل صحیح مانا جائے گا مسئلہ نمبر سکس اگر زندہ انسان کے بدن سے یا ایسے مردے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدہ ہو جائے کٹ جائے اور جدہ ہونے والے حصے کو غسل دینے سے پہلے اگر کوئی انسان اس کو مس کرے تو غسل مسئل میت کرنا ضروری نہیں ہے اگرچہ اس حصے میں گوشت ہڈی دونوں ہوں البتہ غسل کرنا اسے مس کرے تو غسل مسئل میت واجب ہے مسئلہ نمبر سکس وفٹی ایسی ہڈی کو مس کرنے سے جو بدن سے جدہ ہوئی ہو اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو چاہے مردے سے جدہ ہوئی ہو یا زندے سے غسل واجب نہیں ہوتا اسی طرح داند کو مس کرنے سے کر دیا تو غسل کرنا مجھ ایسا مسئلہ نمبر سکس وفٹی میں ہے کہ غسل مسئل میت غسل جنابت کی طرح ہے اور غزو سے کفائیت بھی کر سکتا ہے مسئلہ نمبر سکس وفٹی فور اگر متعدد میتوں کو مس کرے یا ایک ہی میت کو کئی بار مس کرے تو ایک غسل غسل مسئل میت کافی ہے کہ اگر کئی میتوں کو اس نے ٹچ کیا ہے تو اب سب میتوں کے لئے الگ غسل نہیں کرنا ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ وہ کرے گا تو کافی ہو جائے گا مسئلہ نمبر سکس وفٹی فائن جس نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اور اس کے لئے مسجد میں ٹھہر بیوی سے نزدیکی کرنا اور ان آیتوں کو پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے کوئی حرج نہیں رکھتا لیکن نماز کے لئے اور قرآن کی آیتوں کو مس کرنے اور اس کے معنی مکاموں کے لئے غسل کرنا ضروری ہے یہ رہے میت کے احکام اس کا پی دیف آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے آپ لوگ اس کو بغور پڑھئے اس کی آڈیو بنائیے اور ہمیں وارس اپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیے اور دس سوالات بھی بنائیے اور بغور آپ اس کا متعلق کیجئے گا کیونکہ یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جو نہ سمجھ آیا ہو اسے آپ وارس اپ یا ٹیلی گرام پہ پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم خدا حافظ